موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں نیم سیزی کی پروگرام بیزر رونڈ اپ کے ساتھ ناظرین وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر صاحب نے ایک سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا ابھی تک اس بات میں بیش تہری ہے کہ کیا یہ بجٹ تھا یہاں پچھلے بجٹ میں کوئی امنمنٹ کی تھی یہاں کوئی انسینٹیو ہے کیونکہ میں اس دن خود بھی یہ ساملی میں وجود تھا جب یہ بجٹ پیش ہوا تو اس میں اپوزیشن کا اتنا شور تھا کہ کوئی بات صحیح طرح سمجھ بھی نہیں لیکن جب بعد میں ڈاکومنٹ دیکھے تو بجٹ میں کوئی ایسی نئی چیز اس طرح سے نظر نہیں آئی جس پہ ایک دیکھا جائے کہ اس سے عام آدمی کو کیا پیدا ہوا ہے انڈسٹری کو جو مراد ہی گئی ہیں گرین فیلڈ انڈسٹری کی جو بات کی گئی ہے یا سپیشل اکنامک دور میں جو انڈسٹری کی بات کی گئی ہے یا سپر ٹیکس کو جو کم کرنے کی بات کی گئی ہے یا جو ٹیکس کے ریٹ کو اس ریپس کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے وہ پہلے سے پیشلی گورنمنٹ کے بجٹوں میں یہ ہوتا آیا ہے اور خاص طور پر کہ انڈسٹری کو جو سپیشل اکنامک دور میں لگیں گی ان کوئی ایمپورٹ کے اوپر ان کی مشینری کی اوپورٹ کے اوپر انکرم ٹیکس سیل ٹیکس اور فیدرل اکنامک دور میں کیا جائے گا پیسکلی تیرہ سو سیسی گاڑیاں کو نائن فائلر کے لیے آلاو کر دیا گیا ہے اس پہ بھی ایک بیعہ شرگیا ہے کہ جو باقی دو کمپنیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں تو تیرہ سو سیسے تھوڑی بڑی ہیں سو سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ اتنی بڑی اکنامک ایڈوائزری کانسل بنی اتنی بڑی بزنس ایڈوائزری کانسل بنی اتنے بڑے بڑے عالی پائے کے محشت دان گورنمنٹ نے ہائر کیے پھر گورنمنٹ کے خود اپنے پاس اتنے بہترین لوگ ہیں تو اس کے باوجود بجٹ بنانے میں کیا انہوں نے چیز سامنے نہیں رکھی کہ جو چھوٹی چیزوں پر پھر دوبارہ بہت شروع ہوگی پھر پچھلا جو بجٹ پیش کیا اس کے پاس پھر جو ایک منی بجٹ پیش کیا اس میں کون سی ایسے لکونہ رہ گئتے ہیں اور اس بجٹ میں بھی اگر آپ نے 0.3% جو ٹرانسکشن ٹیکس ہے وہ آپ نے ختم کی ہے پانچ سو سکیر فوٹ کا کون سا شادی آل ہوتا ہے دیکھا جائے تو پانچ سو سکیر فوٹ کا ایک کمرہ جو ہے وہ پانچ سو سکیر فوٹ کا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس ختم کی ہے ہاں فرانچائز میں آپ نے جو ایک سکیر فائیف ایمینڈمنٹ کی ہے اور ٹو تھرٹی سیز کے تحت جو فرانچائز میں ایڈوانس ٹیکس سے دینا تھا آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے تو کس کو فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ تھی کہ انکم کا ذرہ ہی ہے اور انکم بہشان سے ہم پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ جہاں انکم ہوتی ہے وہاں ٹیکس لگایا جائے اگر یہ ساری چیزیں اس طرح آپ پک اینڈ چوز بیسیس پہ کرتے رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیں ان کو علاو کر دیں بینکنگ سیکٹر کو آپ کہتے جی اس کا ٹیکس ریٹ وہ کمپنی جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل پاکستان میں ٹیکس دیتی ہیں ان کا اپنے ٹیکس ریٹ کم کر دیا تو بیسی کے ہی جو فسیلیٹی آپ نے کہا جی بینک اگر کسی قریب آدمی کو کرتا دے گا یا ضریف سیکٹر میں کرتا دے گا یا اگر بینک کو کسٹرکشن سیکٹر میں کرتا دے گا تو بینک کا جو ٹیکس ہے وہ تھرٹی رنگ پر سے بیس پرسنٹ کر دے جائے گا اب عام آدمی کو سپاہ کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ٹیکس کس کا کام ہوگا ہے ٹیکس تو بینکنگوں کا کام ہوگا ہے ان کے منافع پر ٹیکس کام ہوگا ہے جبکہ جس کو آپ کرس دے رہے ہیں اس کی سرنٹ دیکھیں اس کے پاس ایس آف ڈوینگ ڈوزنس کے کیا پوزیشن ہے کیا وہ اس قابل ہے اس بیلی اور گیس کے اس مہنگے دور میں کہ وہ بزنس کر سکتا ہے اس کا تو کردے کا ریٹ جو ہے وہی تیس پرسنٹ یہ ہے تو آج سب سے پہلے میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تارک کراتا ہوں اور ہم اس بجٹ کے اوپر جو ڈسکس یہ کریں گے کہ پالیسی فریم ورک کیا ہے تو کیا ایسی وجہ تھی کہ ہم نے یہ جو جو اسرد عمر صاحب کو ضرورت پڑ گی پانچ منٹ میں ایک چھوٹا بجٹ پیشنے کی تو مہنے ساتھ آج موجود نے ڈاکٹر فریق سلیم صاحب کسی تعریف کے مطاق نہیں ہیں ایکانومسٹ ہیں انیلسٹ ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور انکر ہیں ایکانومی کے اوپر بہت شاندار پروگرم کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی ایڈوائزی کونسل کے میمبر بھی تھے تو ویلکم ٹو تشو سر اور ڈاکٹر سب آپ سے بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر اکترامل حق صاحب ہم آئیے سار لائن پہ ہیں ہم ان سے شروع کرتے ہیں ترہاں سے ٹیکس کی بات کر کے پھر آپ کی طرح تھا ڈاکٹر سب اسلام آئیے ڈاکٹر سب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ تو ٹیکس کے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں تو اس بجٹ میں اوورال آپ کو عام آدمی کے لیے یا چھوٹے بزنسمن کے لیے یا چھوٹی انڈسٹری کے لیے یا انڈسٹری کی گروث کے لیے ایسی کیا چیز نظر آئی گیا ہے جو آپ سمجھ دیں کہ پیشے سے ڈیفرنٹ ہے یا انہوں نے کوئی ویلی ایڈیشن کی ہے یا کچھ بہتر کی ہے یہ دیکھے گیا تھا کہ ہمارا ہمارا ایسی کا مسئلہ ہے ان کو تو بچاروں کو سمائے سی ملکس پر نہیں ہوتا اور وہ کاروبار اگر کرتے بھی ہیں کہ ان کے اوٹر جو بجلی کا اور گیس کے ریپ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں پھر بڑک ہولڈن ٹیکسیز ہیں اگر وہ سیل ٹیکس کی جس ٹیکسیز نہیں کروانے جائیں تو وہی ان کے لیے اتنی مشکل بنا دی جاتی ہے کہ وہ بچارے جو ہیں جو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں مختلف قسم کے نوٹسز ڈیشو کرتے ہیں کبھی آڈٹ کا نوٹس دے دیا کبھی اڈواز ٹیکس کا نوٹس دے دیا کبھی ان کے بینک اکاؤنٹ ٹریز کر دیئے کبھی چھاکے مارے تو جہاں سٹرکشن کی کانس کرنے کی نوٹسز دیکھیں جب تک آپ ایف ڈی آر کے بارے کو درست میل کرتے ہیں آنکھ ان کو ایتے ایسے ٹارگٹ بھیے ہوئے ہیں شاید ہمارے وزیرے خزانہ محترم اس طرح بھی توجہ دیں تو میں حرام ہوں کہ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ اس سے پچھلے جو ٹارگٹ اچھیو ہوئے تھے اس سے دو سو پرسنٹ زیادہ ٹارگٹ کہہ رہے ہیں آپ بھرکے پر اب مجھے بتائیے کہ کانومی میں اتنی جان ہے کہ وہ دو سو پرسنٹ اپنا بھی ایسے پر دی بزنس ہو جائے دوسری طرح ہماری کانومی میں کائنی حال نہیں Boeing جو میں نے منعابی انس کیا کہ ہمارا سیکس کے محقنہ ایک نہیں بلکہ آپ چھوٹیے کہ کتنے محقنے ہیں جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں اس میں سبائی محقنے جو ہیں وہ بھی اپنی طور کے اوپر جا کر سن کرتے ہیں وہ FBI جو ہیں وہ بھی نوٹسیز کے نوٹسی آرڈٹر آرڈٹ شاہتے تو جب تک ہم ان دنیاگی چیزوں کو ہم نہیں کریں گے آپ کو کچھنے مجھے دیمشنگ دے لیں کچھنے مجھے آپ کو یہ کام کرنے کوئی انویسمنٹ نہیں کرے گا کوئی انویسمنٹ نہیں کرے گا اس طرح کی یہ بیٹ کا ہمارے جو معاشرین عشتہ کام ہے ترکی ہے اس کی طرف لے کر جائیں ہاں ٹریڈنگ گوٹی رہ گی اور ٹریڈنگ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح کی ہو رہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اندر انویسنگ کریں کچھنے والوں کے ساتھ مل کر اس مال سے چھوانے پھر اس کو بھی دانتے چاہے بیور کو دیکھئے اور وہاں پہ جو آپ کا پولنٹ فائلٹ ایکس کر دیا دوبارہ یعنی ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ٹریڈنگ کا ریل پرابک کتنا ہے آپ دیکھیں جو سب سے بڑا یہاں پہ اس کا کچھ شروم گروپ کا جس میں معیشہ میں چھرکی کیا کرنی رہے آپ ہمارا اور چائنہ کی درمیان ہماری ریل انکم سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے بچھن سکس پرسنٹ ہلنڈ پائنل کہ وہ سکس پرسنٹ ہلنڈ پائنل دے گا تو وہ تو پاس آن کر دے گا اس پہ کون سا تیکس لگا اگر یہ اتنی ساتھا سی بات ہماری بھی آتی کہ جہاں بھی آپ ہماری ریل انکم سے تیکس کرتے ہیں ہلنڈ پائنل کرتے ہیں وہ تو پاس آف ٹرائس بن جاتا ہے جب وہ پاس آف ٹرائس بن جاتا ہے تو یوں کہ یہ پاکستان کے اندر تو سب سے مضبور طب کا ہے پیڈرز کا وہ سبی کا تیکس نہیں دے رہا وہ نہ نواز شریف کے زمانے میں تیکس دیتا تھا نہ وہ زداری کے زمانے میں تیکس دیتا تھا نہ وہ پیٹرے کے زمانے میں تیکس دیتا جب ہم داکومنٹ ہی کر پا رہے ہیں چیزوں کو جب ہم ریل انکم کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے تو تو ٹھیک ہے ہسان طریقہ ہے ہیڈریک ٹیکس لگائے جاؤ اور ملشت کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹرائنل مکانومی کریئے کرتے جاؤ اور انڈسٹری کے اندر تو آپ جتنی مذہبی کوشش کر لیجئے یہ جو انہوں نے گرین انڈسٹری کو زمشن دینا نراز کرو یہ تو نواز شریف صاحب نے آخر دوہزار تیرہ میں جیتی مجھے دکھائیے کتنی نئی انڈسٹری میں لگی ہیں پاکستان میں دوہزار تیرہ سے ملکہ دوہزار اٹھارا تھا اس میں تو یہ کلاوز بھی شامل تھی جتنا سروایہ آپ لگائیں گے اس کا سونس بھی آپ سے بھی پوچھا جائے گا جی ڈاکٹر فروس علیم صاحب سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی اور دوسرا آج کل یہ بڑا اور ہے کہ ڈالروں کی بارش ہو رہی جہتر سنتے ہیں بات کرتے ہیں منسٹر اٹھتے ہیں خباریں اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج کیا ہوا جی آج برب باری نہیں ہوئی آج ڈالروں کی بارش ہوئی ہے آج سعودی عرب سے ڈالر آ رہے ہیں آج بھی لکھا تھا کہ تیسری ٹرنچ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایڈوائی کمیٹی کے میمبر رہے ہیں ابھی ساکیب شہرانی صاحب نے بھی ریزائن کر دیا اس سے پہلے بھی دو بندوں نے ریزائن کر دیا ڈاکٹر صاحب پالیسی فریم مرک جس کو کہتے ہیں how to make the economic policies کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی بات کیا اور یہ trial and error hit and trial اس کو ادھر سے ادھر کر دو اس کو ادھر سے کر دو اس پہ ڈیوٹی کم کر دو اس پہ ڈیوٹی بڑھا دو تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ چھپن چھپائی کا جو کھیل ہے یہ معیشت میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میری تو معیشت یہاں کے ختم ہوگی صدیقی صاحب دو قسم کے لوگ ہیں پاکستان میں ایک یہ اینکر حضرات اور ایک بزنسمنٹ یہ حکومت میں سمجھتا ہوں الٹی بھی لٹک جائے تو آپ دونوں لوگوں کو یہ خوش نہیں کر سکتے یعنی کہ اتنے ڈالر لے کے آئے ہیں سعودی ریبیا سے نومبر میں بلین آیا پھر ڈیسیمبر میں بلین آیا اب یو ایسی کہتے ہیں ایک بلین آگیا تیسری کہ سعودی ریبیا کے ایک اور بلین آگئی اتنی بارش ہے ڈالروں کی اسلام آباد میں میں ڈاکٹر صاحب سے لاہور میں پوچھ رہا تھا کہ وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں ہم کچھ پیسے ان کے پاس دے دیں یہاں تو ڈالر کی بارش دیکھئے راو مٹیلر کے اوپر حکومت نے ڈیڑھ سو ایٹم کے اوپر ریگلٹری دیوٹی کم کر دی اب پھر بھی خوش نہیں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو کئی سالوں سے ری فنڈ فسے ہوئے تھے سیز ٹیکس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ہم پرامیسری نوٹ آپ کو دے رہا ہے آپ پھر بھی خوش نہیں ہوتے مطلب حکومت کیا کرے کہ آپ لوگ خوش ہوں ہم بالکل خوش ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ تو ڈالر تو آرہے ہیں وہ لد ہے انتالیس کھرب اسی عرب کا کردہ گورنمنٹ دیر چکی ہے اور سات مہینے کے دنہ جو مرکی مرکزی بینک سے جو کردہ اس گورنمنٹ لیے وہ پیچھلی گورنمنٹ سے چار گناہ زیادہ ہے تو ڈبل پیسے آرہے ہیں بائیٹ سے ڈالر بھی آرہے ہیں یہاں نوٹ بھی پرنٹ ہو رہے ہیں دیکھئے دو قسم کے لوگ رہتے ہیں پاکستان ایک کا آپ نے ذکر کیا عام آدمی اور دوسرا ہے خاص آدمی یہ ملک عام آدمی کے لیے نہیں بنایا گیا چھیک ہے عام آدمی میں آتے ہیں 21 کروڑ پاکستانی ان کے لیے تو آپ نے ڈال ماش تقریباً تیس فیصد بڑھا دی پیچھلے پانچ مہینوں میں ڈال بانگ جو ہے وہ بڑھ گئی گیس کا بل خداحیر اہم کرے اب تو کپڑے لوگوں نے زیادہ پہننے شروع کر دی ہیں گیس تو ہمیں نہیں چاہیے گیس بڑھا دی دال بڑھا دی انڈوں کی قیمت تقریباً پچیس پرسنٹ بڑھ گئی یہ صرف پانچ چھے مہینے کی بات کر رہا ہوں اور سرکاری ذرائع جو ہیں پاکستان بیورو سیٹس ایک وہ کہتا ہے صرف چھے پرسنٹ بہنگائی ہوئی یہاں پہ ہر آئیٹم میں پچیس تیس پرسنٹ جو ہے وہ بڑھ گیا یہ ملک بنایا گیا تھا کہ عام آدمی کے اوپر سارا بوجھ ڈالا جائے آپ خاص آدمی ہیں یا عام آدمی ہیں خاص آدمی ہونے کے لیے آپ کو کسی کارٹیل کا حصہ ہونا پڑے گا خاص آدمی بننے کے لیے آپ کو کسی تقری قسم کی بڑی کمپنی کا حصہ ہونا پڑے گا یہاں جتنے بھی چیزیں آئیں اس بجٹ کے اندر وہ یا تو بینکوں کے فائدے کے لیے آئیں یا بڑے لوگوں کو جنہوں نے کوئی سلطان لینی ہے جنہوں نے کوئی بڑی ٹیم لینی ہے دیکھئے بقصد یہ تھا کہ خاص آدمی کی جیب میں پیسہ جائے یہ پالیسی پہلے چالیس پنتالیس سال سے بھی چل رہی ہے اور یہ پالیسی معاشی پالیسی مجھے لگتا ہے آج بھی کنٹینیو کر رہی ہے معاشی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جو تین ستون پچھلے پانچ مہینے میں پی ٹی آئی کی حکومت کے جو تین ستون رہے ہیں معاشی پالیسی کے وہ پہلا تھا کہ روپے کی ویلیو گرانی ہے ڈی ویلیویشن کہ ہم ادھر جائیں گے بھیک مانگیں گے ادھر جائیں گے پیسہ کٹھا کریں گے اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی اور ہماری معیشت پار ہو جائے گی وہ تو فارغ ہو گیا وہ کوئی نہیں ملے سر کہیں سے نہیں ملے آپ اندازہ کیجئے کہ دسمبر 2017 سے آج تک تقریباً تیس فیصد ہم نے روپیہ گرا دیا جو ابھی فگرز آئیں گے ایکسپورٹ کی تیس فیصد روپیہ گرتا ہے اور ایکسپورٹ آپ کی بڑھتی ہے صفر اشاریہ ایک فیصد بلکل نہیں بڑی 0.1% روپیہ آپ نے گرایا تیس فیصد روپیہ آپ نے گرایا تیس فیصد امپورٹس آپ کی کم ہونی چاہیئے تھی توقع تو یہ تھی امپورٹس بڑھ گئی تین پرسن تو آپ روپیہ گرا رہے ہیں ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی امپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ پالیسی تو چالو نہیں کوئی متبادل پالیسی چاہیئے اس سے تو بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب بیماریاں اتنی سنگین ہیں یعنی کہ بیماری یہ کینسر کیا اور آپ پینڈال دے رہے ہیں تو وہ کینسر کا علاج پینڈال سے تو ہونے والا نہیں اچھا وہ سٹراغ مارکیٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 0.2% کم کرتے ہیں اور لاؤس کری فرور کرتے ہیں تو سب کا یہ کیا تھا مارکیٹ دوزار پوئنٹ بڑھ جائے گی تو مارکیٹ تو پھر مائنس بھی جائے گی دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں ایک تو یہ اپنے نیگٹیو مائنس کا کہ نیچے جا رہی ہے اور دوسرا ہے کہ جو والیوم ہیں وہ نہیں ہو رہے وہ شرنک کر رہے ہیں والیوم بڑے شرنک کر گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سرمایہ کار انویسمنٹ نہیں کر رہا انویسمنٹ نہیں کر رہا اچھا ایک تو دیکھئے ایکسپورٹر ہے 20-22-23 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر ایکسپورٹر ہے 60-61 ارب کی ایکسپورٹ ہوتی ہے ایکسپورٹر جو میں سمجھ پایا ہوں وہ اپنا مال ایکسپورٹ کرتا ہے ڈالر واپس نہیں مگواتا نہیں مگواتا وہ کہتا ہے میں بیٹھا ہوں کہ روپیہ گرے گا مجھے زیادہ روپیہ ملیں گے وہ ایکسپورٹر کہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی سوادہ باندھ لیا اور روپیہ گر گیا تو وہ نقصان کون پے کرے گا تو یہ 80-90 ارب ڈالر کی جو دو قسم کی چیزیں ہیں کہ ایک تو عام آدمی کا مسئلہ ہے اور ایک بزنسز کا مسئلہ ہے بزنس کا سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں تھا غیر یقینی کی فضاء انسرٹنٹی جو ہے یہ بزنس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور عام آدمی کا سب سے بڑا چیلنج تھا مہنگائی اب سوال دو ہیں کہ یہ اصلاحاتی پیکج کہلیں منی بجٹ کہلیں جو آپ کا دل میں آتا ہے اس کو کہلیں کیا اس کے نتیجے میں وہ جو غیر یقینی کی فضاء تھی وہ کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بات ہی پوچھے بڑے نہیں اس کا جواب بزنسمن دے گا میں ذاتی طور پر نہیں دے گا واقعی میں کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ کا تعلق بزنسمن سے رہا ہے آپ کو ان کی نمائندہ ممبر بھی رہے ہیں شاید آپ بھی جس کا جواب دے سکیں کہ غیر یقینی کی فضاء بزنس کے لیے کم ہوئی ہے یا نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں جو چیلنگ ہے سب سے بڑا مہنگائی کا کیا اس اصلاحاتی پیکج کے بعد وہ چیلنج کم ہوگا اس کے اوپر بوجھ کم ہوگا یا نہیں جی ڈاک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا چاہتے ہیں جیسے ڈاک صاحب نے کہا کہ صرف پوائنٹ ویرو ون پرشن بھی ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جی چیز ہے وہ انوائرمنٹ آپ کی کیا ہے آپ کی گیز اور بھیلی کی قیمت کیا ہے آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کی مشینری کی حادث کیا ہے تو آپ کیا سمجھیں سب سے بڑھ کے ایف بی آر جو بینکوں میں آپ کے اکاؤنٹ اٹیج کرتا ہے لوگ بینک میں پیسہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں اوپر سے کبھی ایف آئی اے کبھی نیپ کبھی ایم ایکمہ کبھی امنسٹری کے پرابلم اور روز نئی نئی امنڈمنٹس آ رہی ہیں تو آپ کیا سمجھ جائیں کہ اس کو سم اپ اگر آپ کریں آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھائیں کہ گورنمنٹ کو ایسا کیا کرنا تھی ہے کہ جو لوگ آزادی کا سانس لیں اور کھلے دل سے کام کریں دیکھیں ایکسپورٹ کے ہمیں دو طرح کے مسائل کا سامنہ ہے ایک سے یہ کہ ہم نے بڑے عقصے سے ایکسپورٹر کی کیش ایکوڈیٹی کو برباد کیے رکھا جی دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر ان کو کچھ چیز کمپیٹیپلی بنانی بھی ہے تو آپ نے گیس اور بڑیٹی پرائسیز دیکھے کہاں پہ ہیں جو انپوٹسی آپ کے ہاں اتنی مہنگی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں اس پورے ریجن میں آپ دیکھ لی دیے کہ آپ سب سے مہنگی بڑیٹیلی اور گیس دیں گے اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ مقابلہ بھی کر پائیں دیسرا آپ دیکھ لی دیے کہ جو FBR ان کے ساتھ سلوٹ کر رہا ہے یہاں سے انہوں نے چیزیں لینی ہے وہاں پہ تو ان کی کوئی چلتی نہیں ہے اور ان سے تو وہ ٹیکس لینی پاتے ہیں کہ ان کے لیے آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے چلیے آپ تو خیر 1% گروس جو آپ کی پیسپورٹ پسید اس پہ ٹیکس آپ کا تھا تو آپ نے ٹیکس بھی تو بھی دھول کرنا تھا آپ آپ کا آرڈٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس کی نہیں وہ دھول کیا سارا دن آپ ان کے تنک کیے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ کتنے یہاں پہ سکلت برکر ہیں آپ کا آہستہ آہستہ جو ہے آئیس کی ٹیکس میں آپ نے جانا تھا ایدری کچھر کے اندر سے آپ جو سپورٹے پر سرپلک بنا سکتے تھے آپ رہے دے کہ پھر وہی پانٹ ٹیکس کے اید بھی گھونتے رہتے ہیں وہ پانٹ ٹیکس آپ سے اور مراد اور مراد اور مراد مانتے رہتے ہیں مگر آؤٹسٹ ان کی جو رہے انٹمزہ سے سوٹ پرسید وہ بیجائے بجنے کے کم ہوئی ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نہ وہاں کیا ہم نے اس سے لیول کی ٹیکنالوجی اس لیول کی جو سکلس کی وہ پردوسٹ لی ہیں کیا ہم دنیا میں ایک سرپیٹک رہے ہیں پہدر آپ بیٹی ہیں اور اس طرح سے دراصل پوری طریقے سے ہمارے ہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نہ تو دیورسٹی پیشن کریں نہ ہم اپنی سکرن لیبر پیدا کریں نہ ہم نئے ایڈیاز پریاد کریں بس روایتی چور سے چار پاس سیکسر ہیں ان کے ساتھ بیٹ جاتے ہیں وہ بھی کبھی کوشش کرتے ہیں سنسیر بھی کہ آپ کو کہیں کہ یہ ایڈیاز ہے کبھی دل کرتے ہیں کبھی دل کرتے ہیں کبھی دل کرتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں کبھی دل کرتے ہیں ہمارے ہاں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دنیا میں شرف ہمیں ایک مقصود سے ملک رہے ہیں جہاں پھر ہم کریکٹ کر پاتے ہیں آپ بلہ دیز میں بھی سو جار اور پرابلم ہوں گے مگر آپ نے کبھی سنے کہ وہاں کی سکسٹائل انڈسٹی کا وہاں کی گارنٹ انڈسٹی اور جو مجھ کے دنیاں ہم ہم کردہ منٹس کا جبھی اسطلاح پایا جاتا ہے آپ یہ باہرکا جیسے ملک ملک نہیں باہیں گے ملک ملک نہیں باہیں گے اور یہ وجہ کیا ہے ہمارے لوگ ہیں وہ ہر بات پہ بس انہوں نے ہے کی کہ بھائی تر پیشن ہیں جائے star رو کیا ہوتے ہیں یہ من سوچا کہ ہمارے ہاں کتے پیشن کتے پیشن دزائننر ہیں ہمارے ہاں تیکھتے گارنمنٹس میں ہم دیشنٹ اسٹر سکتے ہیں ہماری گارنمنٹسی دارے دیکھنے کی کتني ہے ویزا بھی اس مللک کے اندر ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہی تجلیوں پرانی راگرین علاقے رہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آج کی دنیا کہاں پہنچکی ہے ایک پورٹ اکٹر میں اور کارکس کی شعبے میں لوگ جو ہیں گھر بیکٹر ان کے بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ایٹی ورن کرنے ہیں اور ہم اتنی سوی بڑی اندسکیاں لگا کر بھی سوائے وہاں پہ لوشہ ڈیٹ کرنے کے ان کے ساتھ جھڑے کرنے کے وہاں پہ انرسکی کرنے کے ان کو بند کرنے کے کچھ بھی نہیں کرنے ہیں اور اس فرمیر نے آکر بھی اندسک کو درس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے آپ بجے بتا دیکھیں کہ صرف آپ در ایک لئے ایک ورحبہ انکردیکس کوئی ہے اور ای آر اے دروس کردیں تو میں ان کو مان جائے آج بھی کتنے نپس کو موٹم پرسک کرنے ہیں آج بھی جا کر آپ اس پوٹس اکنے کو پوچھے کہ وہ اس طرح سے کسٹا والے کے ہاتھ بیجرے ٹھیک ہیں جب وہ اپنا مال باہر بیجرے سے کوکش کرتے ہیں کہ جکرنا کی بیشی کلٹی کا سامنا ہماری پورٹ کے ہوتا ہے جب ہم اپنی پورٹ سے چینے کی ہیں اپنی اے پورٹ چینے کا سیگلیشن کا حال دیکھئے ہاں کیونکہ ہر ایک محبت میں ہنداری دلیگری سسٹم دن کوئی دیرو ہو چکا ہے اب جب اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اوڈ دلیگری سسٹم کے ساتھ آپ موڈن دنیا کے اندر مقابلہ کرسکے مجھے پہ سمجھ میں ہاتی کہ یہ کس طرح کا خواب ہے یہ تو یہ کچھ پیرڈائیز میں رہنے والا ان کی خانش ہو سکتی ہے کوئی بھی جو ذرا چیزی اکل دکھنے والا زی شہر آدمی ہے وہ تو اس آرگیمنٹ کو باہر نہیں کرے گا یہ بہت بہت شکریہ ہے ڈاکر اکرام اللہ صاحب آپ سے بات کرنے کا ڈاکر صاحب فنڈامنٹل ہی ٹھیک نہیں ہو رہے ڈاکر صاحب جو بات کر رہے ہیں اور جو آپ بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اب ایک چیز سے بوجھ کر کم کر کے دوسری چیز پر بوجھ ڈال دیتے ہیں ایک ٹیپ سے پیسے نکال کے دوسری میں ڈال دیتے ہیں کوئی پچھلے پندرہ بیس سال سے کوئی ایسی انڈرسٹرل پالیسی کوئی ایسی ایکسپورٹ پالیسی کوئی ایسی منفیکچنگ پالیسی کوئی جیسے بھی آپ نے کہا کہ لوگ ڈالر باہر رکھ لیتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ کب ڈالر کی قیمت بڑے روبے کی کہ ہم مگائیں پھر ایک سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہے ہمارے ملک سے لوگ انویسمنٹ لے جا کے لوگوں نے باہر جا کے انویسمنٹ کر رہی اور وہ باہر سے اپنی انکم کما کے باہر ہی رکھ رہی ہیں تو گورنمنٹ اس معاملے میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ ایٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ سے منفیکٹرنگ ساڑھے تیرہ پرسنٹ پہ آگئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کبھی یہ معاملہ ٹھیک ہوگا کہ ہم خالی فکر کی بیٹھ کے بات کرتے رہے کہ یہ ٹیکس اتنا کم ہوگیا یہ ٹیکس اتنا زیادہ ہوگیا یہ بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے جو آپ نے ابھی کہہ ڈالی کہ جو منفیکٹرنگ سیکٹر ہے جو سنتی سیکٹر ہے یہ مشرف صاحب کے زمانے میں اٹھارہ اشاریہ کو پانچ پرسن پہ پہ پہنچ گیا تھا ہماری جی ڈی پی کا اور اب مسلسل گر رہا ہے اس کو وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے پری میچور ڈی انڈسٹریلائزیشن مطلب ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے جو پری میچور ہے ہونی نہیں چاہیے اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ کوئی سنتالیس قسم کے ٹیکسز ہیں سنتکار بیٹھا ہے اس کو سنتالیس قسم کے ٹیکسز دینے ہیں کوئی پانچ شے قسم کے کورپریٹ ٹیکسز ہیں کوئی بارہ تیرہ قسم کے سوشل سیکیورٹی ٹیکسز ہیں پھر پینچن آ جاتی ہے ایک درجم تو جی ڈی کسم کے ملا جو لا کے سنتالیس بن جاتے ہیں اس کے بعد جو ایز آف ڈوئنگ کی ہمیشہ بزنس ہم بات کرتے ہیں ہماری حکومت بھی ہمیشہ اس کی بات کرتی ہے تین سو بارہ گھنٹے چاہیے آپ کو سالانہ صرف کاغذی کاروائی پوری کرنے کے لیے ٹیکس والوں کے لیے یہ پندرہ بیس گھنٹے سنگاپور میں چاہیے اور آپ کا معاملہ ٹیکس کا ختم ہو جاتا ہے تو بجلی گیس اور ٹیکس آپ کی یہ تین ہی باتیں تھیں کہ اگر آپ نے انوائرمنٹ وہ جو محول بہتر کرنا ہے انوائرمنٹ کا تو بجلی گیس اور ٹیکس تو یہاں پہ ایک کوشش ضرور ہوئی ہے اس کو مصبت پہلو ضرور سمجھیں کہ پہلے آپ کو ہر مہینے جو ریٹرن ڈالنا پڑھ رہا تھا اب وہ سال میں دو دھو دھو بائی انویل ہو گیا ہے بائی انویل ہو گیا تو کچھ تھوڑا سا کریڈٹ تو دے دیں میرا مطلب پینڈال تو دے رہا ہے ٹلے ٹیک ہے علاج کینسل کا کرنا لیکن پینڈال تو دے جاری ہے یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں دیکھیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ میں ابھی وقفے پہ جانا ہے وقفے کے آنے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کنزیومر لیڈ گروت ہو رہی ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور آپ جیسے محشددان ہی اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ پاکستان آفٹر ٹین یئرز اگر ہم اسی طرح اپنی جو گروت کو جی ڈی پی کے ساتھ compare کرتے رہے اور جی ڈی پی کو ہم اپنی پوبولیشن کے ساتھ compare کرتے رہے جو کہ آپ پیمانہ نہیں رہا تو میں وقفے کے بعد آگے یہی سے آپ سے سوال کا جواب لوں گا ناظرین ایک چھوٹا تک بریک لیتے ہیں پر ایک ہے وہاں دوبارہ آجے پہلے پلیز تے ویڈا سکتے ہیں موسیقی 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 کے کنزیومر اکانومی میں چلا جائے گا دیکھئے ڈیٹ لیڈ گروت جی لب آپ کردے لیتے چلے جائیں جی اور کردوں کی بنیاد پہ آپ اپنی گروت دکھاتے جائیں بلکل بلکل یہ تو بڑا ہی سنگین قسم کا اور بڑا خطرناک قسم کا گنانی قسم کا فیوچر اگر آپ ٹرو کر رہے ہیں اگر ہم اسی پاس پہ چلتے رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے جی کوئی بنیادی بیماریاں جو ہیں ایک بڑی بنیادی بیماری ہے ہمارا بیجلی کا سیکٹر بیجلی کا سیکٹر پوری معیشت کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے بنیاد ہے تیرہ سو باون بلین روپیز سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے مجھے پتہ نہیں وہ تیرہ سو باون بلین بنتا کتنا ہے بہت بنتا ہے وہ دس بلین ڈالر بن جائے گا بلکل بن جائے گا دس بلین ڈالر اگزیکٹ ٹھیک ہے اب آپ کو بلین ڈالر سعودی ریویا سے مل جاتا ہے دس بلین ڈالر تو آپ نے صرف انرجی سیکٹر کے اندر دینا مجھے وہ آپ کا فکرہ نہیں بھولتا 85 ارب ڈالر کی اکانومی میں دو تین بلین ڈالر کیا کرے گا اب آپ سوچئے کہ اس کے بنیادی بیماریوں کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا پچھلے جو جنوری میں پاور ڈیویجن والوں کی فکر سامنے آئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک اشاریہ ایک خرب روپیہ تھا اگست میں وہ جنوری میں بڑھ کے ایک اشاریہ چار خرب بن گیا یعنی کہ چودہ سو ارب تو دو سو ساٹھ ارب روپیہ ایک سو سنتیس دنوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آپ کہہ رہے ہیں دو ارب روپیہ روزانہ حیران کون فکر ہے دو ارب روپیہ روزانہ کا اضافی گردشی کردہ جمع ہو رہا ہے مارے اوپر گورنمنٹ سے چالیس خرب روپیہ جو انا 40 ٹریلین روپیہ گورنمنٹ نے لے لیا ہے ابھی پیچھے ساتھ مینے میں جو جولائی سے نومبر مر تک کی فگرز ہیں وہ 2.4 ٹریلین روپیہ کی تھی اس میں آپ سوچیں جب پی ایم ایل این پی پیپلز پارٹی کی حکومت سن دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک انہوں نے چھ ہزار ارب سے شروع ہوئے تھے سولہ ہزار ارب پہ گئے بلکل اوسطن روزانہ کا پانچ ارب روپیہ اضافی پانچ ارب روپیہ اضافی پھر آگئی پی ایم ایل این کی حکومت وہ سولہ ہزار ارب سے لے کے پہنچی تیس ہزار ارب تک وہ اضافی روزانہ کا سات اشاریہ سات جو پچھلے پانچ مہینی کے بگر آئی صدیقی صاحب غور کیجئے وہ پندرہ ارب روپیہ روزانہ کا اضافی کردہ پانچ ارب پیپلز پارٹی کا سات اشاریہ سات ارب پی ایم ایل این کا تو ان کا تو بیس ارب ہو جائے گا پندرہ ارب روپیہ ان کا بن رہا ہے پچھلے پانچ مہینی کے جو عزتن بگر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنی بیماریاں لگی ہوئی تھی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سالانہ کا سالانہ کا پچھلے پانچ مہینی سرکولر ڈیٹ چودہ سو پہ پہنچ گیا دو ارب روپیہ روزانہ یہ سارے نقصانات جاری ہیں اور ان نقصانات کو پر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ بلکل سر اس کا جواب ہم منظور الحق ملک صاحب ہمارے صاحب لائن پر ہیں لہوڑ سے ان کا جواب ہم ان سے لیتے ہیں اسلام ہے سر ساری بجٹ آیا ہے ڈاپسہ بھی باتیں کر رہے ہیں میں بھی باتیں کر رہا ہوں آپ چونکہ انڈسٹریز ہیں بزنسمن ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا نئی چیز ہوئی ہے اور جو کردہ چالیس ٹریلین روپیز گورنمنٹ نے کردہ بھی لے لیا ہے باہر سے بھی ڈالر آ رہے ہیں ملک میں تو بیسیکلی جو آپ خوشحالی کی فضاء ہونی چاہیے آپ بتائیں کہ جی کیا ایسی چینج آ رہی ہے انڈسٹری میں کہ کہ کیا لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں ملکہ فی سی سی ای نے بھی کہا جی بڑی اچھی بات ہوئی ہے سٹاک مارکن نے کوئی انسینٹیو دیا لیکن سٹاک مارکن نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا کیونکہ جیسے بھی ڈاکسہ بھی نے کہا کہ سرمایہ کاروں کی عدم جلچسپی ہے ابھی تو آپ بتائیے کہ کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں پہلے تو میں یہ بات ڈاکسہ بھی انسینٹ ایکسپالٹ کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے وہ تو ہم نے ڈاکٹر ڈاکٹر محیشت یہاں بٹھائے ہوئے ہیں میں یہ کہوں ہوں سٹاک ڈاکٹر کو بٹھائیا آپ نے ڈاکٹر کو جو ڈاکٹر کو بٹھائیا آپ نے ڈاکٹر کو جو ڈاکٹر کو جو ڈاکٹر کو بٹھائیا تو انہوں نے ڈاکٹر کو بٹھ کرنا پڑ گیا جی پر آپ پرابلم یہ ہے کہ مجھے بتائیں مجھے بات ڈاکٹی کیوں دینا چاہتا ہے جی سکتا ہے کہ گورنمنٹ کیوں مجھے فورس کرتی ہے ہوتانیٹی بےس کے اپنا ٹاکٹس سسلا وہی ٹاکٹس سسل پر شرا کرتی وہ مجھے ٹاکٹر کو بٹھائی پٹی مجھے واعلیٰ دے گی پھر اس کے انظر میں مجبور ہوں گا کہ میں نے وہ چھوڑی بھی کرنے ہیں اور وہ سارے معاملات بھی کرنے ہیں ہم نے جو گورنمنٹ کو صرف ایک ریکسٹ کی ہے کہ آپ ایک ٹ٨ ٹ٠ کلم کے ان ایکسپرٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور دیکھیں تو سنی کام کیسے ہو رہا ہے پنچی پلی ست کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ڈاکومنٹیشن کیسے ہو رہی ہے آپ کا ٹیکس بیٹھ کس بار پہ ہے اور جن لوگوں نے اپنی پاور پینیشن نزالی ہے یا وہ ٹیکس میٹ میں رہ سکتے ہیں اصل پرابلم جہاں پہ ہے کہ حکومت اپنے کب سے بڑھ کے لوگوں کی ذات اور زندگی میں گسنا جاتی ہے جب وہ جات میں اور اس میں اور اس کے کاروبار میں گسنا جاتی ہے اور اس لیے لوگ پاکستان سے برین باست ہے برین کا کام ہی نہیں ہے جہاں پہ یہاں تو مسئل پاور کے ساتھ آپ انڈرسٹی چلا رہے ہیں ملک صاحب آپ یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے گریڈ فیلڈ انڈرسٹی لگے گی ہم اس کو پانچ سال کے انڈرسٹی دے گئے ہیں آلٹرنیٹ جو انڈرسٹی چلے گی ہم اس کا انڈرسٹی دے گئے ہیں پہلے ہی ٹیکس انڈرسٹی تھے پھر آپ کیا یہ نہیں سمجھتے اس وقت کہ یہ جو ٹیکس فری انڈرسٹری زون ہے یہ پورے ملک کو بنا دیں کیونکہ یہ کیوں آپ نے سپیسیفائی کیا کہ صرف فیصلہ آباد اور سیالکورڈ اور کراچی میں ہی ٹیکس رائے لگے گی آپ کیوں نہیں اس جگہ پہ دوسرے اگر ٹیکس رائے لگاتے ہیں آپ کیوں نہیں ان سستے راگوں میں جا کے انڈرسٹری لگاتے ہیں جہاں پہ لیبر بھی موجود ہے اور وہاں پہ ease of doing business بھی کو بہتر ہو سکتا ہے کارٹنگ انڈرسٹری سے وہ لوگ کو بڑی انڈرسٹری کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو روریزیشن سے اربانیزیشن ہو رہی ہے اوپر سے آپ کی انڈرسٹری کی جا رہی ہے جیسے ڈاکٹر آپ بتایا تھے ایٹین پرسنٹ سے ہم تھرٹین پرسنٹ پہ آگے ہیں تو ہمیں آگے جانے کے لیے کیا ایسے میجر لینے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آیا جیسے پورے ملک میں انڈرسٹری انڈرسٹری ہو جائے گی جیسے کہ ابھی ایپی سیٹی ہے والا نے بھی کہا ہے اور تاجر برزی بھی کہے رہے ہیں جی بہت اچھا بجٹ ہے میں سپل بات کرتا ہوں کہ آپ کی مولک میں سمجھنگ ہے انڈرسٹری ہے آپ ہی چیزیں پورٹنسٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ جو میں سیٹ کے آیا ہوں جو میں نے تیکس سسن کو وہاں پہ پڑھ کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تیل کی سائز پہ جاتے ہیں اور ریٹینڈر سے جب آپ چیز بیچ رہتے ہیں تو سسن ٹیٹس پلیکٹ کرتے ہیں ایک سمجھر کیا کرلے گا اور ایک انڈرسٹری کرنے والا کیا کرلے گا وہ اس کو بینیفٹ دینا پڑھ دے گا ہمارا پراؤرم یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری گورنمنٹ کی اجنچیز کو ابلائج رکھنا ہے اور اس کے لیے ہم نے اچھی پولیشیز پانانی ہے تو وہ چیزوں کو سکیٹ اپ کے نانے پہ جو ڈائلوجی بلنا ہو جو برین کے ساتھ کام بکنے دے میری کلیاری دی ہے کہ گورنمنٹ کو سمپلے برطایا ہے میں پاور جمع نیسی دے گا میں در ہی پاور جمع نیسی دے گا میں میری بیرین کو اندرسٹری ساتھ پڑھائی سب میری دی اندرسٹری ساتھ پڑھائی ہے جو میں وارسٹر پھکی لیتا ہوں کیونکہ جب میں نے اوزیک میں جانا ہے جب میں نے گورنمنٹ کے اپی آر کو حساب تک سم جیستیفائی دنے جو میں نے اس پاور دیا جو میں نے گورنمنٹی کو پیسے دیا جو میں نے امپورٹ ہی ہی ہمارے تک سسٹم کا دیفولٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہماری پوری سٹریٹی کرباد ہو گئی ہم نے اس کی ریفارم نہیں کیا ڈاٹ ساب آپ یہ بتائیں کہ جیسے مجھول اور ملک صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ FBR کا مسئلہ ہے پولیسی کا مسئلہ ہے ٹریڈ ملیسی کا مسئلہ ہے کنسسٹنٹ پولیسی نہیں ہے اب گورنمنٹ نے بینکوں کے انتیس خرم روپے کی پیمنٹ روک لیا جبکہ پیچھلی گورنمنٹوں میں یہ چار خرم روپے کی پیمنٹ تھی گورنمنٹ نہیں کر پا رہی اور اس وقت بینک بھی جو ہے نا سوائے گورنمنٹ کے کسی اور کو کردہ دے نہیں رہے دیکھئے منظور صاحب نے بڑی پتے کی بات کی وہ کہہ رہے ہیں بیماری کی تشخیص جی بلکل جائے گنوسز آپ نے ٹھیک کرنی ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اگر آپ کی بیماری کی تشخیص ہی ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر آپ علاج تو بڑی دور کی بار ہے تو پہلے معاملہ تو آ گیا کہ بیماری کیا ہے اس کی تشخیص ٹھیک کریں اور دوسرا سٹیج پہ یہ آئے گا کہ کیا آپ نے بیماری کا علاج کرنا ہے یا صرف علامات کو دبانا ہے اس وقت بیماری کی تشخیص غلط ہو رہی ہے اور جتنی بھی کوشش ہوتی ہے بیماری کی علامات کو دبا دیں بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں لیکن جو مالی بیماریاں ہیں ان کی جو جڑھ ہے مالی بیماریوں کی جڑھ ہے وہ حکومت کا بجٹری خطا رہا ہے باقی ساری بیماریاں وہاں سے نکلتی ہیں اس دفعہ اب غور کر لیجئے کہ دو چیزیں حکومت کے مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں ایک تو حکومتی اخراجات اخراجات اس وقت حکومت کی کنٹرول میں نہیں ہے یہ جس طرح ہمارا سوت کی شرعہ بڑی ہے کوئی پانچ سوف بیسز پوائنٹ پانچ پرسنٹیج پوائنٹ پچھلے پانچ مہینوں میں جو پچھلا بجٹ تھا اس میں ہم نے ایک اشاریہ چھے خرب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے آپ دیکھی گا کہ اس سال کی انڈ میں پانچ سو ارب سے زائد اپنے بجٹ ایلوکیٹڈ بجٹ سے اوپر تقریباً دو ہزار ارب کی آپ کو صرف سود کی مد میں آپ کا جو حکومتی اخراجات ہے اٹھارہ سو ارب اس وقت آپ کو سال کی انڈ میں آپ دیکھئے گا دو ہزار ارب تک کا آپ کو سود کی مد میں آپ کے اضافی اخراجات آ جائیں گے اچھے ڈیٹ سروسنگ یہ پولیسیز بنتی ہیں چونکہ آپ تو ایکانومسٹ ہیں اور پولیسیز میں انوال بھی رہے ہیں اور رہتے بھی ہیں اس وقت سے بیٹھ کے بات ہی تو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کن چیزوں پہ چائے پہ بسکٹ پہ زور ہوتا ہے یا ان باتوں پہ بھی زور ہوتا ہے جو بنا کے رکھتے ہیں پھر بعد میں سوچتے کہ ہم نے یہ غلط کر دیا تو اب سبلیمنٹی بجٹ بھیج دو اب یہ غلط کر دیا تو یہ انسینٹری دے دو یہ ٹیکس لگا دو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹرائل اینڈ اینڈیٹ کا میسٹڈ کب تک چلے گا دیکھیں ایک تو جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومتی افسران جو بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں ہم آپ گھر میں بجٹ بناتے ہیں آپ اپنی انکم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے اخراجات نکالتے ہیں کہ اگر لاکھ روپےہ مہانہ انکم آ رہی ہے تو اس کا اپنے پیٹرول کتنے کا لینا ہے بچوں کی فیز کتنی آنی ہے ہمارے ہاں جب بجٹ بنتا ہے سرکاری لیول پہ تو وہ الٹا دیکھتے ہیں وہ پہلے ساری وزارتوں کو کہتے ہیں اب اپنے اپنے خرچہ اخراجات ہمیں بتا دیں وہ اخراجات ان تک پہنچ جاتے ہیں وہ ان اخراجات میں چار پانچ پرسنٹ جمع کر لیتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف ہمیں بجٹری خسارے کا آلاؤنس دے دیتی ہے اور پھر کہتے ہیں جی اتنی ہماری آمدن ہوگی مطلب وہ سر کے بل کھڑے ہو کے آپ نے اپنا پورا بجٹ بنانا ہے یہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا دکٹ صاحب اس میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ پچاس دار ہے یہ لاکھ ہے یہ دو لاکھ ہے سرکار کے بجر میں تو پرنٹنگ مشین لگی انہیں سٹیٹ بینک میں جیسے بردی نوٹو بنا لیں اب سوچئے ایک اشاریہ چار خرب روپے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا جو چھاپے گئے ہیں پچھلے چھے مہینوں میں اور یہی چھے مہینے کا پیریڈ اگر پرانا والا پچھلے سال کا آپ دیکھیں تو وہ دو سو اٹھاسی عرب چھاپے گئے تو نوٹ چھپ رہے ہیں بہتر دولروں کی بارش آ رہی ہے تو پھر وہی ہوگا نا آپ کی جو ڈالوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو گوشت کی قیمت بڑھ رہی ہے جو انڈے کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن آپ ہمیشہ عام آدمی کی بات شروع کر دیتے ہیں حکومت کے نظریک عام آدمی کی کوئی ویلی ہے صرف ووٹ کی ویلی ہے کہ وہ خلی ووٹ دے ووٹ دینے کے بعد پانچ سال آپ چھوڑ دیں ہمیں جی ان پانچ سال ہم خاص آدمیوں کا خیال رکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر پانچ سال کے بعد ہم واپس آما آدمی کے پاس آئیں مذہر علیہ ملک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ سی پیک کب زور شور ہے ارلی ہارویس پروگرام ختم ہو چکا ہے سیکنڈ فیز میں ہم جا رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کام شام بھی کافی رکے ہوئے ہیں کوئی سٹیل والے بھی رو رہے ہیں کوئی سیمنٹ والے بھی رو رہے ہیں آپ بتائیں کہ انڈسٹری میں آپ کس طرح بھی گروہ دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو انڈسٹریل پالیسی ہے اس شرصے میں کیا آپ کی گورنمنٹ سے کوئی بات چکے کہ دن سال میں آپ کس کی طرف کی انڈسٹری لگائیں گے کیونکہ آپ تو ہائی ٹیک دور آگیا ہے اور آپ کی کرنٹ انڈسٹری ساری اوٹڈیٹڈ ہے صدیقی صاحب آپ مارچ علیہ سے پڑا اگریسی پروگام کرتے ہیں ہمیشہ ایسا سچ بولتے ہیں جو لوگوں کو حضم ہونا مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں جائے گوئی سے کرنا چاہتا ہوں تو کیا میری کامپنی یہاں کی اسی کریڈبل ہیں وحمد انڈسٹریل کی نظر میں کہ کوئی آگے میری کس کامپنی کے ساتھ یہ بھی کرے گا نمبر تیو یہ ہے کہ سی ٹیک میں وہ لوگ مراد مانتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں مراد کیوں ہیں کہ اس کا اثارت وہ پھر آنواز آن پر پر جائے گا ماں جو اس زیر انڈسٹیل چلا رہے ہیں جی وہ لوگ رائیں گے اب ان کو ایسی وی دیتے جلے جائے ہیں اور اس کے پاس ان کے شکورٹی ان کے ہائی پروٹکوں اور ان کے ہائی شردی اور ان کے ساری اور میری آپ کومپلیکشنہ پی ڈال دیں اور اس کا کومپلیکشنہ پی ڈال دیں اور کومیٹ سی بھی مرے اوپر ڈال دیں کومیٹ اسی پوالی کیوں ہی بناتی کیا وہ ایس ایس سو پی بنائے اور اس سے تہدھار آج کو دے گی کسی آنے آ کے کام کرے میں لیسکہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں آ کے کام کرنے کے تیار ہے بہت دیار نوٹ کنسیبری ان کی کون حکمران ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کسکم کیا ہے آپ کا داکٹر آپ دنیا میں سب سے بڑی بات ہے جنیا میں یہ آگیا ہے کہ کوئی بھی جانتا ہے کہ پاکستان کا کون حکمران ہوگا وہ کہتے ہیں کہ حکمران جو مرضی ہو داکٹر کرے بھی سال کرے آپ ایسے 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 بتائیں اس کے طرح دپارٹ میں جو ہے وہ اپنے اندر رہتے ہوئے ہم اس کی کمپلائنس کریں اور ہمیں تلنا درکھے مسئلہ یہ ہے کہ چی پر آتے لیے آپ دیکھیں کہ جسے پر رکھے پڑے ہیں لوگوں کی پر رکھی پڑے ہیں اکثر بجت ہم 30 سال ہوگے مجھے اندرسی میں میں نے ریکی میں دیکھا کہ 30 جون آنے سے پہلے پہلے بیورو پرچی پورو زور نہ لگاتی ہوگی آپ دعوان سے کلما کرواتے ہیں میں اڈوانس کرواتا ہوں اس کے اوپور آپ کرتے ہیں ہماری 12 سال کی انکم ہوگی اور بھائی وہ تو پہلے اڈوانس لے کے ہوئے دیکھیں بلکل یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے چاہیے کہ ہم ایک دفعہ تچ بولیں اور کھڑے ہوں سے کہیں کہ ہم نے ماضی میں جوٹ بولے تو اسی بنیاد سے آپ کو ووٹ ملیں اور آج کے بعد کا سچ یہ ہوگا تو ہم پرداش کر لیں کہ مجھے 12 گھنٹے آپ روڈ شیڈن دے دیں مجھے کوئی طرح نہیں کہ یہ ان پاور جنیشن کا آرڈٹ کروائیں ان کی بیل چوری ختم کروائیں اور جو گورمت ان کے اوپر ان کو خزانے کو لوٹنے کا حق بیٹی اس کو ختم کروائیں اسی طرح ان کوکتے اوپر ہے لیکن ہمارا ٹیکسیشن سسٹم میں سب سے بڑا ڈیپولٹ ہے مجھے کبھی لکھتا ہے کہ ہم سب سے بڑی سنیوں کی وار ہار رہے ہیں صرف اپنے ٹیکسیشن سسٹم کی وجہ جی مندورہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ہمارے ہاں ایک نعرہ لگتا ہے کرپشن 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 مجھے تو لگتا ہے یہ کرپشن یہ نعرہ نہیں ہے یہ ایک تمگہ ہے جو ہر کو ہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ بای ڈیفورٹ ہمارے معاشرے کا ایسا حصہ ہو گیا ہے کہ ہم سب اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور اس کو پنانے بھی چاہتے ہیں on the both side یعنی کہ اگر آپ کسی کو کوئی پیسے لے کے کام کراتے ہیں تو وہ بھی کرپشن کے زمن میں آتا ہے اور جو کوئی پیسے لے کے کام کرتا ہے وہ بھی کرپشن کے زمن میں آتا ہے تو ان areas کو define کیسے کیا جا سکتا ہے particularly کہ جب اب FATF کی بات ہو رہی ہے CFS کی بات ہو رہی ہے particularly ابھی میں نے IMF پہ بھی آنا ہے آپ کے پاس کہ ہم یہ سب کچھ کر بیٹھی ہیں تو اب ہم IMF میں کیوں نہیں جا رہے ہیں دیکھیں پہلے سوال کا جواب تو کچھ ایسے ہے کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں کچھ ممالک جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے جن کا ہمارے سے بھی برا حال تھا جس میں یہ ساؤتھ کوریا اور ملیشیا اور یہ سارے ممالک اور ہم سے even چائنہ اب ہم سے آگے کیوں نکل گئے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے بڑا عام سا جواب ہے سوال کا اور وہ دو پہلوں پہ ہیں پہلا یہ کہ ان ممالک نے جو کرپشن کا انسیڈنس ہے وہ کم کر کے دکھا دیا دکھا دیا اور دوسرا یہ ہے کہ ان ملکوں نے اپنے اداروں کو مضبوط کر دیا اور تیسرا کوئی موٹا فرق نہیں ہے اگر پاکستان میں بھی ہم کرپشن کی جو کرپشن کی ابھی کیمپین چل نکلی ہے میں اس کے ساتھ ہوں میں نظریاتی طور پر بلکل اس کے ساتھ ہوں کہ کرپشن کی کیمپین کو آگے بڑھنا چاہیے جب تک کرپشن کم نہیں کی جائے گی اس ملک میں ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور دوسرا اداروں کی مضبوطی کہ ادارے آزاد ہوں خود مختار ہوں اور ان کی مضبوطی اگر یہ دو چیزیں ہم کر دیں اچھا ایک چیز آپ تھوڑا سا پی ٹی آئی گاورمنٹ کو جو کریڈٹ ملتا ہے جتنی سیکٹرز کی ہم نے بات کی وہاں پہ جو آگ لگائی گئی تھی چاہیے وہ کردہ جات کی آگ ہے تیس ہزار ارب تک کردہ لے کے آئے تو وہ پی ای میل این کی حکومت کے دوران ہوا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دوران ہوا جو گردشی کردہ جات ہیں بجلی کے سیکٹر کے اندر یہ بھی دیا ہوا آگ لگائی ہوئی ان کی ہے اب ہم سب کی توقعات یہ تھیں کہ پی ٹی آئی حکومت آ کے اس آگ کو بجائے گی فائل فائٹنگ سسٹم بہتر ہوگا بہتر ہوگا ان سے تو کوشش میں سمجھتا ہوں لازمی طور پر ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے اور پھر ریزلٹس دینے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ایک تو سیاسی نیت ہونی چاہیے اور دوسری قابلیت تو سیاسی نیت جمع قابلیت ایکویشن ایک میت کا سوال یہاں پہ قطن کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی نیت اگزسٹ کرتی ہے وہ پہلی حکومتوں میں تو سیاسی نیت ہی نظر نہیں آتی اب یہاں پہ فیصلہ سازی کا اور قابلیت کا ایک فقدان ضرور نظر آتا ہے اور ان دونوں کی وجہ سے یہ آگ بجرے نہیں پا رہے اور کچھ سیکٹرز تو ایسے ہیں جہاں پہ آگ کے اوپر تیل چھڑ گیا گیا ہے تو شروع کیا ہوا ان کا ہے ایک ایک ایف ٹی اے امریکہ کے ساتھ جو معاملہ یہ مجھے بڑا پوزیٹیو نظر آ رہا ہے کیونکہ بہت چند ملک ہیں دنیا میں جن سے ہم تجارت کرتے ہیں اور اس تجارت میں ہمیں منافع یعنی سرپلس ہوتا ہے لیکن چین کے ساتھ تو ہم دس بارہ ارب ڈالر کا مہانہ لوس کر دیتے ہیں نا ہمارا خسارہ امریکہ کے ساتھ ہمارا بینفیٹ ہوگا فائدہ ہوتا ہے اگر ایف ٹی ہے یہاں پہ کہیں شروع ہوتا ہے یہ گرہم لینزی نے آج بات کی ہے ان کے سینیٹر نے انہیں کہہ جی کہ میں جا کے کہوں گا کہ امران خان کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ ملیں بھی اور میرا خیال ہے یہ جو سعودی عرب اور جو یو ایسے ہمیں کو ڈالر بارے بھی ملے ہیں یہ بھی فسیکلی ایک نیکسز بن رہا ہے کہ ہمارے اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے دیکھیں یہ اب آپ کی کیا اثر ہی ہو سکتی ہے اب آئی ایم ایف دیکھیں آپ بزنسمن ہیں بزنس بھی کرتے ہیں جب آپ کو لون کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مختلف ذرائع چھانتے ہیں مختلف ذرائع میں اپلائی کرتے ہیں اور جہاں سے آپ کو بہترین ڈیل مل رہی ہوتی ہے اس طرح آپ چلے جاتے ہیں اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا جو کردہ ہوتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے دیڑ دو پرسنٹ پر کردہ ملتا ہے ایک سال کا کردہ مل رہا ہے سعودی ریبیا والا تین پر ہے یو اے والا 3.18 پر ہے اس سے بھی اوپر تو پھر اس میں شفافیت کا انصر آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف جو ہے جس جب آپ کو کردے دیتا ہے اس کے اوپر جو شرائط لگاتا ہے وہ اس کی ویب سائٹ پر لگی ہیں صاف ستری نظر آتی ہیں کہ یہ شرائط تو یہاں پر ایک سوال جو اٹھتا ہے نیچرلی کہ سعودی ریبیا ہمیں پیسے دے رہا ہے اس کی کوئی قیمت تو ہوگی اور وہ قیمت پاکستان کو ادا کرنی ہوگی اور وہ ایک سال کے بعد پیسہ بھی واپس کرنا ہوگا اب ہم پیسے لیے چلے جا رہے ہیں ڈالروں کی برسا یہ ایک سال کے بعد جب واپس کرنے کا وقت آئے گا تو وہ کہاں سے پیسے آئیں گے پھر ہم کہاں سے لیں گے اور ان کی شرائط کیا ہوں گی اور کیا ہم تیار ہیں ایک اصلاحاتی پیکج لانے میں جو آئی ایم ایف کا مانیٹرنگ پروگرام آپ کو دے گا تو پھر وہ جب آئی ایم ایف کے پاس آپ آ جاتے ہیں دیکھیں ایک دوبارہ غیر یقینی والا معاملہ ہے بلکل سب سے بڑا دشمن غیر یقینی آپ حکومت کو آپ عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ ہماری متبادل حکمت عملی ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے بلکل یہاں آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس متبادل حکمت عملی نہیں ہے ہم مجبوراں آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے دونوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر یقینی کی فضا دور ہو جائے گی دور ہو جائے گی اب کلیر کٹ کہتے ہیں یہ چیز یہاں پہ جائیں گے نہیں جائیں گے کب جائیں گے وہ حصہ بنے گا اندادی پیکیجز آئیں گے تو کلیر کٹ چیز نظر نہیں دارسو مجھے ایک بات بے تھوڑا تھا وہ اپریہنشن ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پیسوسوارڈی کی حکومت کے پاس چھ ہزار ارب کی بات تھی نون لی گئی تو تیرہ ہزار ارب تھی تو وہ تیس ہزار ہو گیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بڑھتے گے پروڈکٹی بھی نون پروڈکٹی بھی بڑھتے گے ابھی جو سورتیال ہے پتیس تیرہ 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 دار ارب سے یہ لوگ شروع ہوئے ہیں کہ کئی چیزیں ان کے کٹرول میں نہیں ہیں جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پولٹیکل بھی لپی جگہ ہے نیت بھی جگہ ہے لیکن رسورسز لیمیٹڈ ہے پیسے تو ایک دو تین چار بلین ڈالر ہماری اتنی بڑی اکانومی میں تو کچھ نظر نہیں آ رہے ہمیں دو چیزوں کی بہت سکت ضرورت ہے ایک تو ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں دوسرا انڈیجنس جو ہمارا ریونیو کیسے انگریز ہو سکتا ہے اور تی سی ہماری ڈیمیٹرز ہیں یہ تین چیزیں ہیں اور میرا خیال ہے راکٹس ہیں جس پہ نہیں ہیں اس پہ بتائیں کہ کیسے بہتری ہو سکتی ہے دیکھئے میں میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان ایک سو ترانوے ممالک ہیں اس وقت یونائیٹی نیشن سے ممبر ملک پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کی قیادت دنیا میں جاتی ہے اور دنیا بھر میں یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستانی شہری ٹیکس چور بلکل یہ بلکل یہ بلکل یہ بہترینی ہے یہ فیکچولی رونگ پاکستان کا ہر شہری ہر بچہ مرد بورہ عورت ٹیکس لیتا ہے بلکل تھی بات ٹیکس میں پسا ہوا ہے بلکل دیتا ہے گیارہ بارہ کروڑ تو آپ کے موبائل کے کنیکشن بلکل وہ سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں اب کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں جائیں کچھ پہنے اورنے کی چیزیں خرید ہر ایک چیز کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے تو ٹیکس تو ساری عوام دے رہی ہے جی بلکل دوسرا بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ گیارہ سو عرب روپیہ جی گیارہ سو عرب روپیہ پبلک سیکٹر انٹرپائزز نقصان کر رہے ہیں جی دو ہزار تیرہ میں جب پی ایم ایم آئی تھی مجھے یاد ہے پہلے سال میں انہوں نے چار سو پچانمی عرب پبلک سیکٹر انٹرپائزز میں جی بلکل فور نینٹی فائی میں اس وقت سوچتا تھا پانچ سو عرب روپیہ آپ نے نقصان کر دیا ہے بلکل کچھ خدا کا وہ آخری سال میں گیارہ سو پہ گیا یہ ہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا ہوگا دیکھیں آگے جب تک ان بیماریوں کا علاج نہیں لائے جائے گا یہ پبلک سیکٹر انٹرپائزز یعنی کہ اگر گیارہ سو عرب کا پی ایم ایل این سال میں نقصان کر گئی تو پانچ مہینے تو پی ٹی آئی کو بھی ہو گئے تو پانچ سو عرب تو ادھر گیا بلکل ٹھیک ہے جو آپ کا بیجلی کے سیکٹر میں نقصان ہو رہا تھا وہ تقریباً دو ارب روپیا روزانہ کا اضافی بلکل وہ بھی ابھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو جو بڑے بڑے آپ نے جو ریٹ تیک کیوں ان سے آئی پی پی سے جو آگے بھی آپ نے ریٹ تیک کیوں آپ کو تو مجھے نہیں پتا آپ نے تو ان کو کہا جی آپ پڑیوز کریں نہ کریں ہم آپ سے خریدیں گے ہم آپ کو پیوٹ کریں گے اور اب سوچئے کہ آپ نے تیس پینتیس ہزار میگا وارٹ کی انسٹال کپیسٹی لگا دی لگا دیے لیکن اے آپ کی بائیس ہزار بھی نہیں ہے آج سردیوں میں خپت آپ کی ہو رہی ہے گیارہ بارہہ ہزار کپیسٹی پیمنٹ آپ سب کو دیے چلے جا رہے ہیں اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو واضح ہیں سب کو پتا ہے اس میں اصلاحات کیوں نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی ایک بڑی واضح چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے مفادات کا تکراؤ بلکل دیکھئے آپ جب کسی سیکٹر میں اصلاحات لانے کی کوشش کرتے ہیں تو دو قسم کے نتائج ہوتے ہیں ایک لوگ ایسے جن کا نقصان ہوگا اصلاحات کے نتیجے میں اور دوسری لوگ ایسے ہیں جن کا اصلاحات کے نتیجے میں فائدہ ہو جائے گا اب اگر بجلی کے سیکٹر میں آپ اصلاحات لائیں گے تو اکیس کروڑ پاکستانیوں کا تو فائدہ ہوگا لیکن کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا جن کے اپنے بجلی کے پلانٹس ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ تو بڑا ان کا تو وارے نا رہے ہوئے ہیں وارے نا رہے ہوئے ہیں وہ تو بیٹھے 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 بلانٹ بند کر کے بھی ان کو کپیسٹی پیمڈ مل رہی ہیں دیکھ ساگر مجھے یہ بتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں مثل بل گیٹس ہے یا گوگل ہے یا امیزون ہے یہ بڑی بڑی کمپنی ہے بلیندر بلیندر ڈالر کا ٹیکس دیتے ہیں اور اس سے غریب کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس کی صحت اس کی کالیم اس کا روزگار اس کو گورنمنٹ فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پاکستان جیسے بھی آپ نے بات کی پاکستان میں تو پیدا ہونے میں بچے کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے یعنی کہ غریب آدمی جو ہے وہ امیر آدمی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے وہ امیر آدمی کے ٹیکس غریب آدمی دے رہے ہیں یہ کب ٹیکسر یہ چیزیں ٹیک ہوگی اور یہ کیسے غریب آدمی کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ختم کر کے یہ انڈریکٹ ٹیکسیشن کو ختم کر کے یہ ڈریکٹ ٹیکسیشن میں آئے ہیں اور یہ بیج میں انسینٹیو بیس بجٹ دے دیتے ہیں یہ کب یہ چیزیں ختم ہوگی اچھے دیکھیں ایک تو موڈل ہے روبن ہوت کا جو آپ نے کہا کہ امیروں سے پیسہ لے کے تو غریبوں کی جیب میں ڈالنا بلکل ہمارے یہاں ہے ریورس روبن ہوت ریورس روبن ہوت بلکل یہاں پہ غریب کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے اور امیر کی جیب میں ٹرانسفر کرنا ہے یہ چل رہا ہے نیت کی بات واپس آج دیکھیں یہاں پہ جو ایف بی آر کو دو حصوں میں بانٹنے کی بات کی جا رہی ہے ایک پالیسی وینگ اور ایڈویسٹی وینگ اس کا کونسپ بہت زبردست ہے اور اس کا کونسپ یہی ہے کہ وہ جو آپ کے پاس انڈریکٹ ٹیکسز ہیں ساٹھ پیسٹھ ستر پیزد جو غریب آدمی کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کو کس طرح بدلنا ہے دیکھیں یہاں پہ بات ضرور ہو رہی ہے یہ والی بات پہلے آپ کو پی ایم ایلین کے دوران نظر نہیں آئی تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے شاید اس کے اوپر عمل درامت جس سپیٹ سے آپ اور میں چاہتے ہیں یا ہماری خواہش ہے شاید اس سپیٹ سے نہیں ہو رہی ہے بات ضرور ہو رہی ہے اس کا ان کا ایک ایف جیکٹیو یہ تھا کہ جو پالیسی وینگ ہوگا اس میں سٹیک ہولڈر خود آکے بیٹھیں گے اور وہ ایسی شرائط ایمپلیمنٹیشن وینگ کے اوپر لگائیں گے کہ ہم نے دھیرے دھیرے جو انڈریکٹ ٹیکسز ہیں وہاں سے نکل کے ڈریکٹ ٹیکسز میں کس طرح آنا ہے اور ہم سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے گیا نا ہے جو ابھی تک بچھتے ستر سال سے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اچھا آپ اندازہ کیجئے آپ نے پہلی انڈسٹریل پالیسی کی بات کی ایک تو بات ہو گئی کہ وہ ڈینڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بارہ تیرہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ جیڈی پی کا حصہ ہے لیکن تقریباً ساٹھ فیصد ٹیکس اس کے اوپر ڈالا ہو پورے ملکہ جو ٹیکس ساٹھ فیصد کٹھا ہوتا ہے وہ اس سیکٹر سے کٹھا کرتے ہیں جس کی کانٹریبویشن ساڑھے تیرہ پرسنٹ تو یہ بڑا انفیر معاملہ ہے آپ کا جو سرویسل سیکٹر ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں پڑھ رہا ہے اگری کلچر سیکٹر جو ہے جو بیس بائیس پرسنٹ آپ کا جیڈی پی کا حصہ بنتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ بلکل تو ایک تو یہ ٹیکس کی پولیسی کو آپ کو درست کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سنتکاری ہو انڈسٹریل پولیسی مجھے تو یاد نہیں کہ انڈسٹریل پولیسی کوئی اگزسٹ بھی کرتی ہے آپ کا تو پڑھائی لکھائی لکھائی کوئی اگزسٹ بھی مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ ایسی کوئی پولیسی ابھی اگزسٹ کرتی ہے کہاں یہ جاتا ضرور ہے کہ بنائی جائے گی یا بنائی جا رہی ہے یقین کریں کہ کام ہو رہا ہے شاید اس سپیڈ سے نہیں ہو رہا جس سپیڈ سے ہم چاہیں گا آپ کے ساتھ جو میرا پروگرام ہوتا ہے اس میں مجھے ہمیشہ تشنگی رہ جاتی ہے کہ بے بک کتنے گھنٹے ہوں تو میں آپ سے گفتور کروں پروگرام کا بہت خطب ہو گیا ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین آپ نے ڈاکساک کی اور دوسرے ماہین کی گفتور سنی بیسیکلی ہم سب سمجھے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر پولیٹیکل ویل ضرور ہے کچھ کرنا چاہتی ہے اور ظاہر ہے ہمارے ملک ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سمجھ میں خوشحالی ہو عام آدمی کے حالات دنیا میں جہاں بھی دنیا نے ترقی کی ہے وہاں عام آدمی کے حالات بہتر ہونے کے بیسس میں ترقیق ہے ورنہ تو کیمنیزم، شوشلیزم میں گورنمنٹوں کے پاس لوگوں کے پاس بہت پیسے ہوتا تھے غریبوں کو روٹی مل جاتی تھی لیکن ریل خوشحالی جو ہے پروسپریٹی اس وقت سمجھ میں ہے گی جب عام آدمی کو اس کا بینفیٹ ہوگا موسیقی